جمشید اقبال چیمہ صاحب ظاہرے آپ ماہر ہیں معاشیات کے آپ جو بتا رہے ہیں وہ ظاہرے اس سے ڈینائے تو نہیں کر سکتے لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے جمشید اقبال چیمہ صاحب کے شاید صاحب کہہ رہے ہیں 1993 سے جو پولیسیز حکومت کی چلتی آئیں آج بھی وہی پولیسیز ہیں آج بھی عوام پر مہنگائی کی صورت میں ان ڈائریکٹ ٹیکسز ڈالے جا رہے ہیں اور عوام جو ہیں وہ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں ایک مافیا ہے ایک اشرافیا ہے ایک امیر طبقہ ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہے ہیں یہ فرق ختم زیادہ زیادہ ہو گیا ہے اس فرق ختم حکومت نے کرنا تھا عمران خان صاحب نے کرنا تھا کیا سوچ کہہ رہی ہے حکومت میں آپ کہہ لیں کہ ابھی چونکہ میں یہاں کے بیٹھا ہوں تو مجھے اطلاع ملی ہے کہ بجٹ پر ڈسکیشن ہونی ہے اور بجٹ بھی وہ جو اس کی ابھی فگر سرکاری دور پر یا کسی فورم پہ سامنے نہیں آئی تو مضیب یو تھے کہ مضیب ایم نوٹ میں اگر ہوں تو مضیب ایم نوٹ ریپیرڈ فار ڈسکی بجٹ جو ابھی آنا ہے اور اس کی مئرر سے نہیں دیکھی جس کی ایتھینٹی سٹی کا مجھے پتہ نہیں ہے چلے آپ اس کی فگر سے بات مت کریں لیکن فیلال جو سیچویشن مہنگائی کیا اس پر تو بات کری سکتے ہیں دیکھیں اس وقت آپ پہلے ہیں کہ مہنگائی کی صورتح ڈالر مہنگا ہونے سے جو ایشو بنا تھا وہ ریورس ہونا شروع ہو گیا ہے سو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو مطلب فوڈ آئٹم میں سوائے چینی کے باقی تقریباً چیزیں جو ہیں وہ سستی ہو رہی ہیں سر کیا سستا ہوا ہے آپ مجھے بتائیں گے ابھی مائد سیام میں ہر چیزی قیمت ڈبل ہو چکی ہے آپ مجھے بتائیں گے کون سی چیز سستی ہوئی ہے ابھی نہیں مرحلی آپ محاورت تن بول رہی ہیں اس میں ایسا نہیں ہے کہ قیمت ڈبل ہونا دیکھیں اس بات کے میننگ ہے کوئی جو قیمت کا دگنا ہونا اس بات کے میننگ ہے یہ بالکل ایسا نہیں ہے آپ وہ جیسے کہتے ہیں ایک لیمین اپروچ کی طرح ہو رہی ہیں اچھا قیمتیں اگر آپ ریسنٹلی دیکھیں تو جو آپ کا انفلیشن ریٹ پہلے جا رہا ہے اس کے برابر ہے جو دو مینے پہلے تھا یہ تین مینے پہلے تھا چار مینے پہلے تھا وہی اس وقت اس مینم ہے نہ کہ ڈبل ہو گیا ہے سیون پرنٹ سمتنگ کے لگ بگ آپ پہلے مہنگائی ہے تو وہی رمضان میں وہی ہے اس سے زیادہ نہیں ہے اچھا ایک سیکنڈ سر میں چاہوں گی سر میں کیونکہ آپ ہی آپ ظاہر بتے آہ اس سے پہلے والے سیگمنٹ میں آپ نہیں تھے ہم آہ مہنگائی پر ڈسکشن کر رہے تھے ہمارے پاس ہمارے نمائندگان تھے مختلف شہروں سے جنہوں نے میں فگرز دیئے بجٹ پر ڈسکشن آپ سے یہاں پر ہم نے کرنی تھی لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ایتنسٹیز نہیں ہے تو میں اس پر فیلال تو تیار بھی نہیں ہوں پرپیر بھی نہیں لگی شاہد صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں جو انفلیشن ریٹ کی بات ابھی کری ہے جمشید اقبال شیمت صاحب نے بڑے معزز مہمان ہے میرے وہ یہ کہتے ہیں کہ انفلیشن ریٹ وہی ہے ماہ سیام میں جو آج سے دو مہینے پہلے تھا اور کوئی مہنگائی نہیں ہوئی سر آپ بھی ظاہر سی بات ہے اگر ایک مویشت کے حوالے سے اپنا تجربہ رکھتے ہیں لیکن ہم سب اپنے گھروں میں اپنے گھروں کے بجٹ کو بھی دیکھتے ہیں آپ کیا کہیں گے واقعی وہی انفلیشن ریٹ دو مہینے پہلے تھا دیکھیں میں آپ کو یہ سکروں کہ حکومت کے تارکستان سر ایک سکر ایک سکر ایک سکر ایک دو فکریں مجھے کمپلیٹ کر رہے ہیں دیکھیں دو فکریں مجھے کمپلیٹ کر رہے ہیں اس میں تیل کی قیمت ہے آٹے کی قیمت ہے یا دودھ ہے یا باقی چیزیں ہیں اور باقی بچوں کی فیسے ہیں تو اس میں آپ بتائیں کہ ریسنٹ کوئی اگر کوئی ایسکیلیشن آئی ہے اگر کوبیجلی کی قیمت بڑی ہے وہ مجھے بتا دیں یا ان دنوں کو تیل کی قیمت بڑی اور ماہ سیاں تیل کی قیمت بڑی ہے کم کرنے کا ابھی کہا گیا ہے اور وہ بھی اتنی پیسوں میں کم ہو رہی ہے اتنی اس کی قیمت کوئی خاص کم نہیں ہو رہی عوام اس کو مسترد کر چکے ہیں چلے آپ کا پوائنٹ آیا اب شاہی صاحب سے بات کرنے پر ڈبل ہونے کا ڈبل کہاں سے ہو گئی سر اشیاء خردویوش کی قیمت نے ڈبل ہو گئی آپ میری بات نہیں سمجھ رہے آپ چلے خیر شاہی صاحب پلیز بتائیے کہ سر انفلیشن گریٹ کے والی میں آٹا کامیں گا ہوا ہے آٹا سر کچھ بھی مہنگا نہیں ہوا ٹھیک ہے جی شاہی صاحب پاکستان کے جو آداد و شمار ہیں اس کے مطابق جنوری اس سال جنوری 2021 میں پاکستان نے افراد ازارتہ پانچ اشاریہ ساتھ فیصد اس وقت جو ہے اوسط جو آرہ آیا جولائی سیب تک وہ ہے آٹھ اشاریہ تین فیصد اس دوران میں بجنی کے درف بہت بڑے ہیں اس کو تو آپ انتی دنائی نہیں کر سکتے کہ بجنی کے بڑے ہیں اور کھانے پینے کے کچھ اشیاء کی قیمتیں بڑی ہیں اور رمضان میں پھر ابھی اضافہ کا رجحان ہے ہم نے تشویش کا اضافہ کیا تھا انہوں نے خود آئین اوز کی منیجنگ ڈائریکٹر سے یہ بات کی ہے کہ آپ ہمارے جو شرائط ہم نے جو معاملات پیہ کیے تھے اب یہ تیسری مرتبہ یہ ان سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ اس میں تھوڑی کی نرمی کر دیں یعنی وہ یہ پالیسی نہیں بنا رہے کہ اپنی پر اصلاحات کر کے مہنگائی کو کم کریں بلکہ آئین اوز سے یہ تیسری مرتبہ ہم نے درخواست کی ہے اس حکومت نے کہ آپ کچھ چیزوں کو ہم عمل دلامت کو ہمیں تھوڑا سے تائم دے دیں یعنی مہنگائی بات نہ بڑھ جائے گی اس وقت زیادہ نہ بڑھے تو یہ جو چیز ہو رہے ہی ہے وہ پاکستان کی معیشہ میں کیونکہ ایک پرہ پریشیبل آئیٹم کی اقیمتیں بڑھیں نون پریشیبل آئیٹم کی اقیمتیں بڑھیں پیسی پر یہ بزنی کے نرخ بڑھیں اور ایک چیز میں اور آئیٹ کر دوں شاید صاحب کیونکہ وقت کی کمی ہے میں ایک جواب اور جمشت اقبال صاحب آپ کا تعلق پنجاب سے ہے جب قیمتیں مخرر کی گئیں چینی کی تو وہ کی گئی نہیں اسی سے پچی آسی روپے کلو آج بھی چینی سو سے ایک سو دس روپے کلو مل رہی ہے پنجاب میں اور لاہور میں ملتان میں یہ صورتحال ہے کہ یوٹریٹی سٹورز بھی جو ہیں وہ بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں چینی قیمتیں کم نہیں ہو رہی ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو کامیابی نہیں ہے یا جیسے ناکامی بھی کہہ سکتے ہیں وہ چینی کی قیمت ہے یہ اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ہم بڑی اسٹیٹ بات کرتے ہیں کہ چینی کی قیمت جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جس وقت ایکسپورٹ ہوئی ہے وہ غلط ہوئی ہے اس کے بعد آپ کے اس میں ہورڈنگ والے آگئے اور جس طرح نے مینج کی ہے مینوپریٹ کی ہے ایک مافیا نے وہ ایک سٹوری ہے اس پر انکواری ہے اس انکواری پر لوگ کام کر رہے ہیں بٹ اس وقت مارکیٹ میں آپ کہہ لیں کہ چینی ایک حکومت کے لیے ایک بدنبہ داغ ہے دیفنیٹلی اس وقت ہم پینسٹر روپے دے رہے ہیں سستے بازاروں میں لیکن وہ حل نہیں ہے حل یہ ہے کہ سارے ساری مارکیٹ میں ملے وہ غریبوں کو مل رہی ہے وہاں پہ لیکن جب مارکیٹ میں زیادہ مہنگی ہے تو وہاں پہ پریشر زیادہ وہاں لائنیں لگی ہیں لائنیں لگنا جو ہے یہ سکسس نہیں ہوتی سو ہم ریلیف تو دے رہے ہیں لیکن سارے لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا اور جو ریٹ تھا گنے کا دو سو بیس روپے یا دو سو داس روپے جو میرے خریدہ ہے سر لوگوں کو ریلیف تو کہیں بھی نہیں مل رہا جمشید اکبال چیمہ صاحب سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے